علی بھئی آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو خوب وائرل ہوئی جس میں امیر المؤینین سیدہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کی طرف منصوب قبر مبارک کی توہین کی گئی بلکہ انہیں ان کے دھانچے اور کھوپڑی مبارک کو آگ بھی لگائی گئی مہربانی فرما کر اس سوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ فرقہ ورانہ اختلاف کی آڑ میں کسی بھی شخص کی قبر کو کھود کر اس کے دھانچے کو اس کی بے حرمتی کرنا اسلام کی روح میں کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہونی چاہیے دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں کیٹاگوریکلی یہ سٹیٹمنٹ دوں گا کہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے ان پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جنہوں نے امیر المؤمنین خلیفت المسلمین سیدنا و مولانا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی قبر مبارک کی اس طریقے سے توہین کی ایک مسلمان کی قبر کی بے حرمتی کرنا کتنا بڑا جرم ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ارز کروں گا عمر ابن عبدالعزیز کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ پرسنیلٹی کون ہے سنن نبی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی آپ کو کتاب العلم والے چپٹر میں مل جائے گی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر سو سال میں اس صدی کے کنارے کے اوپر ایک ایسا شخص مبوس کرے گا جو میرے دین کی تجدید کر دے گا دین کی تجدید سے مراد یہ ہے کہ دین میں جو علماء سو کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا یا حکمرانوں کی وجہ سے بگاڑ آ چکا ہوگا اس سارے کی ریمیڈی وہ شخص کرے گا ہر سو سال میں کم از کم ایک ایسا شخص تو ضرور مبوس ہوگا اور الحمدللہ پوری امت کا اس پر اجمع ہے اہل سنت ہوں اہل تشیع ہوں یا ان کے جتنے بھی آگے آف شوٹس ہیں سب کے سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس امت میں پہلی صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ نے جو مجدد بنا کر مبوس کیا وہ ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام یہ سارے دعائی کلمات ہیں جو ہم ان کے لئے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو علیہ السلام اللہ کی سلامتی ہو ان پر آمین نائنٹین نائن ہجری میں خلیفہ بنے اور ون زیرو ون ہجری میں آلموسٹ دو سال کے بعد سوہ دو سال ان کا خلافت کا دور منتا ہے اگزیکٹلی جتنا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے اڑتیس سال کی عمر میں آل امیہ ہی نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا صرف اڑتیس سال کی عمر میں نائنٹین نائن ہجری سے ون زیرو ون ہجری تک یعنی صدی کے کنارے کے اوپر آئے ہیں یہ باقی ان کی جو پرسنیلٹی کی جو خوبیاں ہیں یہ کس طریقے سے حادثاتی طور پر خلیفہ بن گئے اس پورے سسٹم میں سے سلمان ابن عبد الملک کے دل میں کیا اللہ نے باہر ڈالی یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے اس کے اوپر آلیڈی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں آل امیہ کا دہشتگرد یعنی ان کا پالتو دہشتگرد حجاج ابن یوسف آپ یوٹیوب پہ لکھیں نا حجاج ابن یوسف اور ساتھ میرا نام لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے عمر بن عبدالعزیز کی پرسنیلٹی کا تعرف کس طریقے سے یہ حادثاتی طور پر خلیفہ بنے اور کیا کیا انہوں نے دینی حوالے سے خدمات انجام دیں حکومتی لیول کے اوپر وہ میں نے ساری ڈسکس کی ہیں بارل مختصرن یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے ہاں چھے لوگوں کو خلفہ راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا حسن ابن علی یہ پانچ کنزیکٹف اور چھتے خلیفہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اور پلس ان کو ایک یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ یہ مجدد بھی ہیں پہلی صدی کے امت میں دو ہی مجدد ہیں جن کے اوپر امت متفق ہے ایک پہلا مجدد اور ایک آخری آخری امام محمد بن عبداللہ المہدی اور پہلے عمر بن عبدالعزیز باقی بیچ میں ہر فرقے کے اپنے اپنے مجدد ہیں ان پر بیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تھوک کے ساب سے مجددین پائے جاتے ہیں لیکن یہ ایک ایسی پرسنیلٹی ہے جن کے اوپر امت نے اتفاق کیا کہ یہ خلفاء راشدین میں سے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور آل امیہ میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شرم میں سے بھی خیر نکالا اور یہ اتنا بڑا خیر ہے کہ جب بنو عباس نے دوسری صدی ہجری کے اندر حکومت سنبھالی تو انہوں نے اپنی اس دشمنی کے اندر بنو عمیہ کے جتنے حکمران تھے نا ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال کرنا ٹانگا اور آگ لگائی لیکن بنو عباس کے لوگوں میں بھی یہ غیرت تھی کہ انہوں نے بنو عمیہ کے دو خلفاء کی لاشیں نہیں نکالیں قبروں سے نمبر ون سیدنا عثمان ابن افان اور نمبر ٹو سیدنا عمر ابن عبدالعزیز تو بیچ میں جتنے بھی ہیں نام لیے بغیرساروں کی انہوں نے لاشیں ٹانگی صرف ایک بندے کی لاش سلامت نکلی تھی باقی کسی کی لاش بھی سلامت نہیں نکلی ساروں کے ڈھانچے ہی نکلے تھے آپ کہتے ہیں رہے محمد کے غلاموں کا کفن ویلہ نہیں ہوتا یہ آپ کانی لوگوں کو بے شک کرواتے رہے انبیاء والا پروٹوکول غیر انبیاء کے لیے ماننا یہ مشکل کام ہے ہاں کسی کو مل دیا اولادہ بات ہے وہ میں بتا بھی دوں گا بعض لوگوں کو اللہ نے دیا بھی ہے غیر انبی ہونے کے باوجود تو انہوں نے بھی اتنی رسپیکٹ کی عمہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی کہ ان کی قبر سے ان کی لاش کو نہیں نکالا تو میرے بھائی بنو عباس نے اس وقت یہ کام نہیں کیا اور بنو عباس شیعان علی کی وجہ سے حکومت میں آئے تھے ان کی سپورٹ کی وجہ سے اس وقت شیعان نے ان کی قبر نکال کے یہ کام نہیں کیا ان کے ساتھ پھر بعد میں فاطمی دور کے اندر تو شیعہ کی حکومت رہی ہے ان کے پاس بڑا آسان موقع تھا شام سے وہ نکال کے تو لاش تانگ دیتے اس وقت بھی انہوں نے یہ کام کیا آج یہ پراپوگنڈا کرنا ہے کہ شیعہ یہ کر رہے ہیں اگر وہ کر بھی رہے ہوں تو انڈویجویل کسی کا ایکٹ ہو سکتا ہے ایران والوں نے اسے کنڈیم کیا پاکستان میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے بقاعدہ ویڈیو کلپ بنائے ہیں کہ ہم اس ایکٹیوٹی کی مضمت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں ہم تو ان کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہمارا زخم تازہ تھا اس وقت ہم نے ان کی قبر نہیں توڑی اس وجہ سے کہ ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں کیوں رسپیکٹ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے تجدیدی کام کی ہے نمبر ون آل امیہ نے جو دینی بگاڑ پیدا کیا تھا وہ ختم کیا نمبر ٹو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر جو ممبروں سے سبو شتم کا سلسلہ ساٹھ سال سے سلح حسن اکتالیس ہجری سے نائنٹی نائن ہجری تک مسلسل جاری تھا وہ انہوں نے ختم کروایا اور سورة النحل کی آیت نمبر نائنٹی خطبے میں داخل کی ورنہ خطبے میں تو کہا جاتا تھا کہ علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت نعوذ باللہ من ذالک تو انہوں نے اس کی جگہ یہ آیت داخل کی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان یہ والی آیت سورة النحل آیت نمبر نائنٹی اور نمبر تھری انہوں نے جاغیر فدق جو تھی وہ حکومتی تحویل سے آل فاطمہ کو دے دی حالکہ اس کے وہ پمان نہیں تھے وہ نہ بھی دیتے اس کی جو انکم تھی وہ آل لیڈی بنو حاشم کو جا رہی تھی لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اس کی منجمنٹ بھی ان کے حوالے کر دیتا ہوں اگر اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوئے تو میں یہ بھی ختم کروں تو شیعہ تو اس لیے ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں باقی اگر انڈویجولی کو یہ کرتا ہے تو اس کا اپن ایکٹ ہے اور مجھے بتائیں چاند سال پہلے جب سیدنا حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جن کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کروایا تھا ظلمن اس کے اوپر میرا یوٹیوب پر ایک کلپ ہے آل موسٹ ایک ملین کے قریب اس کی ویورشیف ہونے والی ہے سیدہ عائشہ کا قاتل کون تو وہ آپ کلپ دیکھ لیں اس میں میں نے احادیث کے حوالے دیئے ہیں مصند احمد سے المستدرگلی الحاکم سے صحیح مسلم سے تو حجر ابن عدی کی جب بے حرمتی کی گئی تھی ان کی لاش نکالی گئی تھی قبر سے اس وقت سارے شیعہ یہ کہہ رہے تھے یہ سنیوں نے کام کی ہے کیونکہ ان کی عقیدت ان کے ساتھ وابستہ تھی اب سنی کہہ رہیں گے شیعہ نے کام کی ہے جو یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ سنی شیعہ نہیں ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں دہشتگرد اور فرقہ باز لوگ جب سنی اور شیعہ کے بڑے بڑے علماء ان سے اعلانیں برات کر دیں تو نیچلے لوگوں کو نہیں لڑنا چاہیے ان باتوں کے اوپر کافر یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ان باتوں کے اوپر لڑتے رہے ان لوگوں کا کوئی مسئلک نہیں ہوتا اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں کسی کے نزدیک بھی کہ برنے کے بعد اس کی لاش کو اس طریقے سے اکھاڑا جائے اور اس کی بے حرومتی کی جائے لہٰذا ان لوگوں کا کسی مکتبے فکر کے ساتھ تعلق نہیں ہے نہ اس کو جوڑنے کی کوشش کی جائے ادھر ویس پھر مسلمان اسی بات کے اوپر لڑتے رہیں گے تو شیعہ جب ان کو اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے مولا علی پر سب و شتم ختم کروایا اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ اکثر یہ میرا گولڈن کوٹ ہے یہ گولڈن کوٹ جب میں بولتا ہوں کہتا ہوں میرا اسے مراد میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوتا میں اس جملے کی لذت لے رہا ہوتا ہوں کہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی قیامت والے دن بکشش کے لیے صرف ایک عمل ہی کافی ہے کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام داماد رسول اللہ کے اولیاء کے سردار کے اوپر سب و شتم ممروں سے ختم کروایا عمر بن عبدالعزیز اپنے نام عمال میں یہی ایک نیکی لے جائے نا کہ میں نے تیرے محبوب ترین بندے پر جو ساٹھ سال سے سب و شتم ممروں پر ہو رہا تھا میں نے ختم کروایا تو اس کے بعد ان کے کسی نیک عمل کی ضرورت ہی نہیں یہ میرا حسن زانہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں اور وہ ایسا فتنہ دبا کہ آج بھی ناصبی مجود ہیں دنیا میں اعلانیہ مولا علی کی محالفت نہیں کرتے ایسا فتنہ کچل دیا سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اچھا جو لوگ جو ہیں نا وہ آل عمیہ کی بڑی طرفداری کرتے ہیں نا اور عمر بن عبدالعزیز کی تعریف بھی کرتے ہیں کہتے ہیں جی عمر بن عبدالعزیز بھی تو آل عمیہ میں ہیں اور عثمان ابن عفان بھی ہیں تو میرے بھائی یہ تو آپ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آل فیرون میں تو موسیٰ بھی آتے ہیں موسیٰ کی پروش علیہ السلام کی فیرونیوں میں ہوئی ہے تو یہ اسی طریقے سے ہیں ان دو پرسنیلٹیز کے پیچھے آپ آل عمیہ کی غلط کاریوں کو چھپا نہیں سکتے ہیں پھر ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں سنی بھی مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد ہیں ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کونسی دینی تجدید کی ہے وہ بتا دیں انہوں نے آپ کو کرکٹ کا ورلڈ کپ جتا ہے یا حاکی کی چیمپئنس ٹرافی جتا ہی ہے وہ ذرا بتائیں کہ اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ وہ تجدیدی کارنامہ کونسا ہے جب آپ یہ بات کریں گے تو پتا چال جائے گا تجدیدی کارنامہ یہ ہے کہ حکومت اور دین علاق ہو چکے تھے انہوں نے اس کو ایک کیا خلفاء نے جو ہے وہ بیت المال کو اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا تھا اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کا حال یہ تھا کہ اپنے دشمنوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا مولا علی کے اوپر سبوش حتم کروا جاتا تھا ممبروں سے اور یہ تو تاریخ الخلفاء میں عمد بن عبدالعزیز کے چپٹر میں جلال الدین سیوتی المتوفہ نائن الیون ہجری نے خود نکل کی ہے کہ عمد بن عبدالعزیز نے یہ سبوش حتم ختم کروا کے سورة النحل کی آیت نمبر نائنٹی خطبے کے اندر داخل کی ہے اور اگر کوئی سمجھتا نہیں کہ سٹوری ہیں تو سر بخاری مسلم میں بھی موجود ہے اور جو لوگ کہتے ہیں ایسی باتیں کرنے سے جو ہے امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو یہ انتشار کا بانی پھر نعوذ باللہ امام بخاری اور امام مسلم ہے اور امام بخاری امام مسلم نے ان احادیث کو کئی چھپا کے کونے میں نہیں لکھا آپ مولا علی کا چپٹر نکالنے ہیں بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی آپ کو اس میں یہ حدیث مل جائے گی کہ سیدنا علی کے اوپر یہ علی امیہ جو ہے وہ لانت کروایا کرتے تھے سحی بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3703 ہے سحی مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے غدیر خوم کی حدیث ہے نا مسلسل چار 625 سے 628 اس سے اگلی حدیث قرآن اور اعلی بیعت والی حدیث سے اگلی حدیث سحی مسلم میں یہ ہے اور مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے کہ سیدنا سحل ابن سعدہ سعدی جو بدری اصحاب میں سے ہیں ان کو ممبر پہ بلایا آل مروان میں سے گورنر نے جو مدینہ میں گورنر تھا اور کہا کہ آ کر علی ابن ابی طالب پر لانت کرو انہوں نے کہا ماذا میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا تو اس نے کہا آپ یہ کہہ دیں کہ لعناللہ ابتراب ابو تراب پر اللہ کی لانت ناؤذب اللہ ابو تراب کنیہ تھی مولا علی کی مٹی والے پر کوڑ ورڈز میں بات کر دو ہمارا دل بھی تھنڈا ہو جائے گا تو اس پہ سحل ابن سعدہ سعدی نے کہہ کا لگایا انہوں نے کہا تم حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہو اور اپنے زوم میں سمجھتے ہو یہ حکارت والا نام ہے مٹی والا ہمارے معاشرے میں بھی کسی کو کہنا مٹی والا تو شاید اچھا نہ سمجھو جبکہ مولا علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے پھر وہ تھوڑے سے بیک فوٹ پہ گئے انہوں نے کہا اچھا سال یہ پھر ابو تراب سے اگر مولا علی خوش ہوتے تھے تو یہ نام ڈلا کیسے ہیں انہوں نے کہا یہ نام اس طرح ڈلا کہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں میاں بیوی ہونے کے ناتے تھوڑی سی چپکلش ہوئی تو حضرت علی نراز ہو کے گھر سے چلے گئے خامدوں کو یہی کرنا چاہیے بیویوں کو نکالنے کی بجائے نہ خود نکل جائے اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے تھوڑی دیر بعد بائی چانس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہا آئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ تمہارے چچا کا لڑکا کدھر ہے حالانکہ حضرت علی سیدہ فاطمہ کے رشتے میں چچا لگتے ہیں لیکن چونکہ وہ خامد بان چکے تھے اس لیے پھر ٹریڈیشن میں اسے چچا کا لڑکا بولا گیا تو انہوں نے کہا اس طرح نراز ہوئے ہیں اور چلے گئے تو آب الاسلام نے ایک بندہ پیچھے روانہ کیا اور کہا کہ دیکھو علی کہاں ہے بس اتنی ڈوٹی لگئے یہ نہیں کہا کہ اسے بلاو ورنا تو بولا علی خود قدموں میں حضرت ہوتے ہیں حضور کی اس بندے نے آگے کہا کہ وہ تو لیٹے میں فلان جگہ پہ تو نبی الاسلام خود تشریف لے گئے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور اٹھایا کہا اٹھ ابو طراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ حضرت علی کو حضور علیہ السلام کی اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی انہوں نے اپنی کنیت چینج کر کے ابو طراب کر لی کہ حضور کی یاد آتی رہے تو یہ سبو شتم والی تو کئی ایک احادیث ہے میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ سکتے ہیں کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے اس میں میں نے کئی ایکٹروت رویل کی ہیں اور میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام پر سبو شتم کا سلسلہ کب شروع ہوا آج اس ڈیٹیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے البتہ میں نے ایک ریسرچ پیپر اس پر لکھ دی ہے میں ضرور اس کا تعرف کرواؤں گا یہ میرا ریسرچ پیپر ہے فائی بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو احادیث اکثر بخاری اور مسلم سے جمع کی ہیں اور ادر دین بخاری اور مسلم کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگائی ہے شیخ البانی کی شیخ زبیر لیزئی کی شیخ شعیب ارنوت کی رحمہ اللہ اجمائین اور باقی بڑے محدثین کی اور یہ پنفلٹ الحمدللہ عربی میں بھی ہے سب سے پہلے عربی میں لکھا پھر اردو ترجمہ اس کا ہوا اس کے بعد ہندی ترجمہ اور انگلیش ترجمہ چاروں زبانوں میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ جائیں ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جا کے فائی بی ڈاؤنلوڈ کریں فری ڈاؤنلوڈ کریں پروفیشنل پی ڈی ایف اور اگر اس کی آپ ہارڈ کا بھی مگوانا جاتے ہیں تو یہ ریسرچ پیپر اور آٹھ ریسرچ پیپرز اور ہیں ٹوٹل نو اور تین اذکار کارڈ یہ بارہ کا پیکج صرف تین سو رپے میں ٹی سی ایس کا خرچہ ہی تین سو بن جاتا ہے آپ کے گھر ٹی سی ایس میں ہم بجوائیں گے صبح نو سے لے کے شام پانچ بجے تک روزانہ ہمارا فون کھلا ہوتا ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو ویٹس ایپ کال نہیں آپ نے کرنی ہے اگرچہ ویٹس ایپ ہے اس کے اوپر لیکن وہ انٹرٹین نہیں ہوتا کال ہی آپ کو کرنی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو سارے حقائق پتا چل جائیں گے اب وہ آج اس ڈیٹیل میں میں جا نہیں سکتا ورنہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا چونکہ میں آج عمہ بن عبدالعزیز کو ڈسکس کر رہا ہوں تو یہ شخصیت وہ ہیں جن کے بارے میں سنن نسائی میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے حضرت انس بن مالک جنہوں نے دس سال نبیل اسلام کو وضو کروایا اور آپ کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے اور نائنٹی تھری ہجری میں فوت ہوئے جب مدینہ کے گورنر بنائے گئے نا عمہ بن عبدالعزیز تو یہ خود مسئل نبیل میں نماز پڑھایا کرتے تھے تو انس بن مالک ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے سن نسائی کے لفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ واللہ میں نے کئی سالوں کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو ہمیں ویسی نماز پڑھاتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہ انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ عمہ بن عبدالعزیز وہ نماز میں پڑھا رہا ہے اور کتنے عرصے کے بعد اس کا مطلب ہے نمازوں کا بھی بگاڑ آ گیا ہوا تھا ابودود اور ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ میرے بعد خلافت علا من حاج نبوہ تیز سال تک رہے گی یہ حضور کے ازاد کردہ غلام سفینہ روایت کر رہے ہیں پھر وہ اپنے شاگرد سعید تابی سے کہتے ہیں بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال اور وہ چھے سال بھی ساڑھے پانچ سال ہیں پانچ چھے مہینے بیچ میں سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے تو وہ سعید تابی کہتا ہے کہ یہ آل امیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے امام دعود نے یہ حدیث جو ہے نا فور سکس فور سکس نمبر ہے سلام تو سیدنا سفینہ کو غصہ آیا انہوں نے کہا یہ ان کی پیڑ سے جھوٹ نکلا ہے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں حق تو یہ ہے کہ بنو امیہ کی خلافت خود شریعترین بادشاہت ہے اور یہی حدیث جب مسند جو ابی دعود التیالسی کے اندر آتی ہے نا تو اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان کی حکومت شریعترین بادشاہت ہے اور ان کا پہلا خلیفہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہما ہم تو ظاہرہ اترام کے ساتھ ہی نام لیں گے اور المصنف ابن ابی شہبہ میں الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر حکمران ہے اور ان کا پہلا حاکم معاویہ ابن ابی سفیان ہے اور جو وہ مسند ابی دعود تیالسی تھی نا اس میں الفاظ ہیں کہ وہ شگت پوچھتا ہے کہ اگر خلافت تیس سال ہے تو حضرت معاویہ پھر کہیں تو انہوں نے کہا وہ پہلے بادشاہ ہیں اور مصنف ابن ابی شہبہ میں کلیر ہو گیا کہ انہوں نے سخت گیر حکمرانوں میں بھی ان کو شامل کیا اور کہا کہ ان میں سے یہ کہتے ہیں نا جی وہ باد کے لوگوں کو انہوں نے کہا ان کو نہیں کہا تو یہ بھی اس کے اندر کلیر ہو گیا یہ میں نے ساری دیسیں اس ریسرچ پیپر کے اندر ڈالی ہوئی ہے بارال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ خلافت اعلیٰ من حاج نبوہ پھر اسی کو سپورٹیوی ایک حدیث ہے جو مسند امام احمد میں ہے اور مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا یعنی میرا وجود آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کو اٹھا لے گا یعنی میری وفات ہو جائے گی پھر میری وفات کے بعد خلافت اعلیٰ من حاج نبوہ قائم ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا یعنی تیس سال جو ابود ترمزی کی ہم حدیث سن چکے اس کے بعد ملکن عابون اور ڈاٹر سرار صاحب یوں کیا کرتے تھے کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی اپنے مخالفین کو کاٹنے والی اس کا دور شروع ہو جائے گا اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر سے خلافت اعلیٰ من حاج نبوہ کا دور آئے گا اس کی تشریح دو اعتبار سے کی گئی ہے ایک تو وہ ہے جو میں نے کی ہے جو ڈاٹر سرار صاحب بھی کرتے تھے کہ خلافت اعلیٰ من حاج نبوہ کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت بنو امیہ اور بنو عباس کی کئی سو سال تک اس کے بعد جابر حکمران جو ہیں یہ کلونیل پاورز ہیں جو مسلمانوں کے پر مسلط ہوئے اور اب ان کا زور ٹوٹا ہے اور آخر میں امام محمد مہدی کی خلافت اعلیٰ من حاج نبوہ آئے گی لیکن تابعین اس کا دوسرا فام بھی لیا کرتے تھے کیونکہ مسند آمد میں اسی حدیث میں الفاظ ہیں وہ شخص کہتا ہے جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے نا تو میں نے اس کو خاتم میں یہ حدیث لکھ کے بیجی کہ نبوت کے بعد خلافت اعلیٰ من حاج نبوہ پھر کارٹ کھانے والی ملوکیت اس کے بعد جابر حکمران اور پھر خلافت اعلیٰ من حاج نبوہ اور انہوں نے کہا کہ میں نے لکھا ان کو عمر بن عبدالعزیز کو کہ حضرت یہ جو آپ حکمران بنے ہیں مجھے لگتا ہے کہ حضور کی پیشگوئی پوری ہوگی ہے کہ یہ کارٹ کھانے والی ملوکیت اور جابر حکمرانوں یعنی سلح حسن سے لے کے حضرت عمر بن عبدالعزیز تک جتنے بھی حکمران تھے چاہے وہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا یزید ابن معاویہ ہو یا اس کے بعد پھر مروان بن حکم بنا پھر عبدالملک بن مروان بنا اس کے بعد ولید بن عبدالملک بنا اس کے بعد سلمان بن عبدالملک اور پھر عمر بن عبدالعزیز بنے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خلافت علا من حاج نبوہ آپ کی شکل میں واپس آگئی ہے تو یہ مسند آمد کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز یہ خط پڑھ کے خوش ہوئے اور یعنی انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ میرے بارے میں پریڈکشن ہو سکتی ہے اور میں بھی اس کا یہ فام بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات دونوں فام بھی درست ہوتے ہیں قرآن کی کئی آیات ہیں جن میں بیق وقت دونوں فام درست ہوتے ہیں کیونکہ بات مختصر ہے اور میسے زیادہ ڈلیور ہو جاتا ہے تو یہ الحمدللہ عمر بن عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی دی تھی کہ ان کے اوپر سب کے سب لوگ متفق ہیں لہٰذا اسے لاش کی بے حرمتی کو اس طریقے سے ریلیٹ کرنا کہ کسی فرقے کے اوپر تھوم دیا جائے یہ بالکل غلط ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں ہمیں چاہیے کہ جو وہ ٹیپیکل لوگ ہیں ان کو کنڈیم کریں اگلے دنوں ایک عرب ٹی وی کے اوپر میں ایک بندے کی بات سن رہا تھا اس نے ابنہ چہرے کے اوپر نقاب کیا ہوا تھا یا وہ بلر کی ہوئی تھی ویڈیو وہ کہہ رہا تھا میں سننی ہوں اور میں نے شام کے اندر خود کئی ایک مسجدیں شہید کی ہیں بم مار کے جن کے نام ابو بکر عمر عثمان و علی کے اوپر تھے علی کو تو اس نے ذکر نہیں کیا ابو بکر عمر عثمان پہ تھے تاکہ ہم شام میں رہنے والے سنیوں کو شیعہ کے خلاف جنگ کے اوپر امادہ کر سکیں کہتا ہے سنیوں توڑی ہم نے تھی مسجدیں جیسا کہ بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے اس کی غلط انٹرپیٹیشن اس نے کر دی اب ابو بکر عمر عثمان کے نام کے اوپر جب مسجدیں ٹوٹیں گی تو اس سے غصہ کسے آئے گا اہل سنت کو تو وہ پھر شیعہ کے خلاف لڑنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے یہ سب کسی پولٹیکل گیمز ہو رہی ہوتی ہے جب ان کے علماء کنڈیم کر دیں پھر اس طرح کے معاملات کو کسی ایک مکمہ فکر کے اوپر تھوپنا یہ غلط ہے اور نہ یہ کسی کے نزدیک جائز ہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ ایون شیعہ علماء سے یہ فتوہ لینا کہ کیا یزید کی قبر اکھاڑنی چاہیے وہ کہیں کہ نہیں وہ اپنے جام کو پہنچ چکے نہیں اس طرح سے کوئی بھی قائل نہیں کسی چیز کا خامخواہ کسی کے ساتھ منصوب کرنا یہ غلط ہے حجر ابن عدی کی قبر نکالی گئی اور ان کا جسم مبارک کی توہین کی گئی تو شیعہ نے کہنا شروع کر دیا سنیوں نے بھئی یہ ایسے لوگ سننی ہونے کے قابل ہی نہیں ہے وہ انڈویجویل کسی کا ایکٹ ہو سکتا ہے آپ پورے کے پورے مکتب فکر کو اس کے اندر گسیتے ہیں یہ بہت سکت زیادتی ہے اور یہی کافر چاہتے ہیں کہ آپ انہی ساجشوں کا شکار رہے اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑتے بڑھتے رہے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے یہ بالکل غلط ایٹیچوڈ ہے اب آ جائیں کہ قبر مسلم کی جو حرمت ہے تو میرے بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کا مسلم کی قبر کا ذکر ہو رہا ہے قبر پر بیٹھنا یہ اس سے بڑا جرم ہے اس سے بڑی تکلیف دے چیز ہے کہ کوئی شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھے جو انگاریں اس کے کپڑوں اور جلد کو بھی جلا دیں یعنی کسی کو آگ پر بٹھایا جائے اس کے کپڑے بھی جل جائیں اس کی جلد بھی جل جائے تو اس کا عذاب کم ہے اور قبر پر بیٹھنے والے کو جو قیامت میں عذاب ہوگا وہ اس سے زیادہ ہو رہا ہوگا پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہے قبروں پہ مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں تین کاموں سے قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر بیٹھنے سے ڈریکٹ بھی بیٹھنا منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور قبروں پر امارت بنانے سے اس سے بھی منع کرتا ہوں اب یہ حدیثیں ہم بیان کریں گے تو لوگ کہتے ہیں نہیں پھر آپ لوگ مزارات کے خلاف بول رہے ہیں چونکہ آپ مزارات کے خلاف بولتے ہیں اس لیے تو پھر وہ لوگ قبروں کی توہین کرتے ہیں ہم نے قبروں کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کیا ہے مزارات سے اس لیے کر رہے ہیں کہ نبیل اسلام نے منع فرمایا پھر وہ فوراں گممد خضرہ کی مثال دیں گے میرے بھائی گممد خضرہ کیا صحابہ تابعین تابع تابعین نے بنوایا گممد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی بڑے بڑے کلیسہ بنے ہوئے تھے نبیل اسلام کی پیدائش سے بھی پہلے صحابہ اکرام کو رومنز سے آج کے بلینز آف ڈالر جزیہ ملتا تھا ان کے لیے ایک سونے کا گممد بنا کے قبرِ رسول پہ حجرِ آئیشہ صلی اللہ علیہ کی چھات کے اوپر رکھنا کوئی مشکل کام تھا جبکہ صحابہ کی زندگیوں میں عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا ہزاروں صحابہ زندہ تھے اس نے ڈوم آف دا راک یہ قبط السخرہ جو گولڈن ڈوم ہے یورو شلم میں جس چٹان سے نبیل اسلام میراج کے لیے تشریف لے گئے تھے اس کے اوپر وہ جو گممد رکھا ہوا ہے جسے لوگ اکثر مسجد اکسا سمجھ رہے ہوتے ہیں مسجد اکسا سامنے ہے وہ ڈوم آف دا راک جو ہے قبط السخرہ چٹان کا قبط وہ عبد الملک بن مروان نے رکھا تھا تو اگر وہ رکھ سکتا تھا تو قبرِ رسول کے اوپر نہیں رکھ سکتا تھا نہیں رکھا یہ تو ساڑھے چھے سو سال کے بعد ایک فاطمی شیعہ بادشاہ تھا اس نے منت مانی تھی لکڑی کا گممت جو ہے اس نے پکڑ کے تو روزہ شریف کے اوپر رکھ دیا سکس سکسٹی ایٹ ہجری میں نبیل اسلام کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال کے بعد اس کو لوگ دین منائے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں گممت اتارنا ہے تو نبیل اسلام کی قبر مبارک جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی تو گستاکی ہو جائے گی نبیل اسلام کی قبر مبارک ایکسپوز نہیں ہوگی گممت اتارنے سے وہ تو آل ایڈی خجرے آئیشہ میں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پہ موت دیتا ہے جہاں پہ جگہ پسند کرتا ہے اسی کے تحت سے یہ دن ابو بکر کا یہ فتوہ تھا ان کا ایکسپوز اپینین تھا کہ نبیل اسلام جس چارپائی پہ فوت ہوئے ہیں اس کے نیچے ان کی قبر نکالی جائے اور وہ حجرے آئیشہ یہ آپ کی مزار وہاں پہ بن گیا اس اعتبار سے کہ آپ کے روزہ شریف بنا مزار تو نہیں بنا پہلے تو گممن ہوتے ہی نہیں تھا یہ تو ساڑھے چھے سو سال جو بات ساڑھے چھے سو سال بات ہوئی ہے اس کو آپ دین کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے خلاب بولنے والے کو آپ گستاق رسول کیسے کہہ سکتے ہیں گستاق تو وہ ہیں جنہوں نے یہ گممد رکھا ہے اور وفا الوفا کتاب جس میں سمہودی نے یہ پوری ہسٹری لکھی ہے نا گممد کی اس نے ساتھ لکھا ہے کہ جس وزیر نے مشورہ دیا تھا نا گممد رکھنے کا کچھ عرصے بعد وہ معذول ہو گیا اور لوگ کہتے تھے کہ اس سے سزا ملی ہے اس نے غلط مشورہ دیا ہے کہ قبر رسول پہ گممد رکھوا ہے شروع شروع میں تو لوگ اسے برا سمجھتے تھے اب وہ چونکہ اس وقت یعنی یہ جنرلی سپیکنگ ہماری بھی عقیدت وابستہ ہے اس اعتبار سے جب ہم گممد کو دیکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی طرف دھیان جاتا ہے میں بھی اس حق میں نہیں ہوں کہ گممد ابھی اتارا جائے مسلمانوں میں فتن ہے بخاری و مسلم میں حدیث ہے اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جہلیت سے نہ پھری ہوتی نا تو میں خانہ کعبے کو توڑ کے حتیم کو کعبے کے اندر داخل کرتا اور خانہ کعبے کے دروازے کو نیچے کر دیتا تاکہ سب لوگ شامل ہو سکیں لیکن وہ آج تک یہ دونوں کام نہیں ہو سکے بیچ میں عبداللہ ابن زبیر نے صحیح مسلم میں آتا ہے ایک دفعہ کوشش کی پھر وہ حجاج نے دوبارہ سے اس کو ریورس کر دیا اس کی برکت یہ بھی اس شہر میں سے خیر یہ نکلا ہے کہ وہ حتیم خانہ کعبے سے باہر ہے اور حتیم کعبے کا حصہ ہے آپ وہاں جائیں تو گویا کعبے کے اندر جا رہے ہیں آپ کو دروازے سے اندر آنی ضرورت نہیں باہر اوپن مجود ہے اس لیے توافع کعبہ اس کے باہر ہوتا ہے تو میں بھی اس حق میں نہیں ہوں لیکن ایک چیز میں ضرور کروں گا کہ ان کو کچھ سالوں کے بعد گمت کا رنگ چینج کر دینا چاہیے گرین ہے نا وائٹ کر دیں دس سال وائٹ رہے جب وائٹ کے ساتھ عقیدت وابستہ ہونا تو اس کو پھر بلو کر دیں اس طرح رنگ بدلتے رہے جس سے علیاس قادری صاحب نے سات کلرس نکالے ہیں نا اماموں کے پہلے تو گرین پہ تھے نا سات کلر ہوئی مانگے نا کم از کم علیاس قادری صاحب اللہ سات کلر تھے ایک ایک سال بعد چینج ہونے چاہیے دیں جو جو وہ بتا رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ لوگ پھر اس کو کیجول لیں گے اصل میں روزہ شریف کی اہمیت ہے قبر مبارک کی اہمیت ہے اس کی طرف لوگ مائل ہوں گے بجائے یہ کہ اس قسم کی عقائد وابستہ کر لیں تو اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے تو مزارات کی تو اجازت نہیں ہے البتہ قبروں کی تو اہمیت ہے صحیح مسلم میں نبیل اسلام نے بقیدہ اممہ عائشہ کو دعا تعلیم کی ہے کہ عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے کبھی قبار ورنہ تو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ کسرت کے ساتھ قبرستان جانے والی عورتوں پر لانت ہے لیکن کبھی قبار جا سکتی ہے صحیح مسلم میں اممہ عائشہ خود بھی گئی ہے نبیل اسلام فرمایا کہ جب تم جاؤ تو یہ دعا مانگو اور دعا بھی آئیے مختلف الفاظ کے ساتھ آئیے مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ لَعْفِيَةٌ اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پہ دفن ہو تم پر ہماری طرف سے سلامتی پہنچے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ اور ہم بھی مرنے کے بعد انشاءاللہ تمہارے پاس ہی آنے والے ہیں اور ہم اللہ کے حضور اپنے لئے اور تمہارے لئے آفیت کا سوال کرتے ہیں سن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے آفیت سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں مانگی اسی لئے ہمارے صبح و شام کے اذکار میں دعا بھی ہے نا سن نبی دعوت کی اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُنْيَا وَاللَّهَ آخِرَا پوری دعا تو یہ میں دعا سکھائی گئی ہے قبرستان جانا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ ان کی وفات کے چالیس سال کے بعد گئے اور وہاں پہ جا کے روئے اور صحابہ اکرام بھی رو پڑے اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منح کیا کرتا تھا کیونکہ نہیں نہیں قوم جہالیے سے پیری تھی قبر پرستی سے اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے تو یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے مزہرات پہ جانے سے آخرت کی یاد نہیں آتی ہے وہاں تو سیلفی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کئی لوگوں کی بیویاں اغوا ہو جاتی ہیں اور ہر طرح کی برائی کی عواجگاہ مزہرات بنے ہوئے جو جگہ نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ بنائی گئی ہیں ان جگہوں پہ جانے کی جانا ہے نہیں قبروں پہ جانا ہے قبرستان میں جانا ہے مزہرات کے اوپر نہیں قبروں کی اہمیت ہے یہاں پہ بھی جو عمر بن عبدالعزیز کے مزار کے ساتھ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قبر کے ساتھ تو نہیں صحیح بہاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی قبر اور ابو بکر عمر کی قبریں ایک بالش اونٹ کی کوہان جیتنی اچھی اتنی اچھی آپ قبر بھی رکھ سکتے ہیں ابو دعود میں حدیث ہے کہ آپ اس کے سرانے پتھر بھی رکھ سکتے ہیں نیم پلیٹ نہیں پتھر نشانی کے طور پہ نبی علیہ السلام نے رکھی ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ قبر کا نشان باقی رہے تو قبروں کی اہمیت ہے مزارات کی نہیں ہے قبریں کھودنا اس طریقے سے اور کسی لاش کی بے حرومتی کرنا یہ بالکل اسلام میں حرام ہے جو آپ نے سوال میں بچا کہ اس کی صدا کیا ہے میرے خلال صدا تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں گرفتار کر کے تو جو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ کوئلوں پہ بیٹھے اور اس کی جلد جل جائے اس سے زیادہ عذاب ہونے تو اٹلیس اتنا عذاب تو دنیا میں ان کو دینا چاہیے اجتہادا کہ ان لوگوں کو کوئلوں کے اوپر بٹھایا جائے یہاں تک کہ ان کی جلد جلے موت تک نہ وہ پہنچیں کیونکہ موت والی سزا تو پھر وہ ایک حدود اللہ والا معاملہ ہو جائے گا یہ تازیرن سزا ہے تو تازیرن سزا میں آپ سزائے موت تک نہیں لے کے جا سکتے کسی کو یہ سزا ان کو دینی چاہیے گرفتار کر کے ان کی شکلیں بھی سامنے آئیم ہی ہیں اگر کسی کی نیت ہوئی گرفتار کرنے کی یا کسی کی پہنچ ہوئی تو وہ ضرور ایسا کریں گے باقی جو ان کی باقیات کو خوپڑی مبارک نکالی گی ڈھانچہ نکالا گیا بلکہ ان کی جو بیوی ہیں فاطمہ بنت عبد الملک ان کی لاش کی بھی توہین کی گئی اور ساتھ ایک اور قبر بھی تھی ان کے کسی غلام کی یا وزیر کی اس کی بھی بیحرمتی کی گئی تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں لیکن اس واقعے سے ایک اور مدنی پھول بھی نکلتا ہے کہ آپ لوگ تو ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا تو سر مجھے کوئی محمد کے غلاموں میں سے عمد بن عبدالعزیز کے پائے کا کوئی ایک غلام دکھائیں جن سارے بابوں کے ساتھ آپ پیچھے بھی دمیں لگاتے ہیں فضیلت کی اور آگے بھی وہ عمد بن عبدالعزیز کی جوتیوں میں بھی بیٹھ زینہ تو ان کے لئے بہت بڑی سعادت ہے خیر التابعین میں سے ہیں عمر بن عبدالعزیز جن کی صحابہ بھی تعریف کرتے ہیں اور صحابہ ان کے بیچے نمازیں پڑھتے ہیں سیدنا اوائی سے کرنی سیدنا سعید ابن مسیب سیدنا حسن بسری سیدنا عمر بن عبدالعزیز سیدنا ابن شہاب زہری رحمہم اللہ عجمائن یہ چند بڑے تابعین میں سے ہیں جن کی پوری امت عزت کرتی ہے اور خیر التابعین میں سے اور عمر بن عبدالعزیز تو ان سب پہ ٹاپ پہ اس اعتبار سے ہیں کہ وہ مجدد بھی ہیں امت میں کوئی ولی آپ اس کے پائے کا بتا سکتے ہیں صحابہ کے بعد تو ان کی لاش تو سلامت نہیں نکلی ہے خوپڑی نکلی دھانچہ نکلا ہمارے حساب سے تو بلکل یہ کوئی ان کی بزرگی ختم کرنے والی چیز نہیں ہے ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ سن نبی دعوت میں جو حدیث ہے ان اللہ حرم علیل اغضی ان تأکل اجساد الانبیاء کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے اس کے اوپر میرا ایک ڈیٹیل لیکچر آ چکا ہے ورنہ ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا سیدنا یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک وہ آپ دیکھیں اس میں میں نے سارے دلائل سامنے رکھے ہیں کہ حیات النبی کا صحیح عقیدہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کے علاوہ اللہ کی مرضی کسی کو پروٹوکول دے کسی کو نہ دے ورنہ اس سے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بزرگی ختم ہو گئی ہے حمزہ ابن عبد المطلب جو اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں ان کی تو لاش کا مسلح کیا ہے کافروں نے رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں کئی صحابہ اکرام کو تیل کے کڑاہوں میں روست کیا گیا ہے ان کی لاشیں تو سلامت نہیں رہی ہیں لیکن ان کی بزرگی تو ختم نہیں ہوگی ہاں سیدنا عمر کی وفات کی آل موسٹ سکسٹی سیون ایئرز کے بعد ولید ابن عبد الملک کے دور میں جب حجرِ عائشہ کی دیوار گر گئی اور مسجد نبی کی توسیع کے دوران تو ایک پاؤں ظاہر ہوا صحیح بخاری کے لفاظ ہیں لوگوں نے پریشان ہو گئے کہ یہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نکلا ہے تو عروہ ابن زبیر کو جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی اور حضرت زبیر کے ویٹے وہ چونکہ سیدہ عائشہ کے محرم تھے ان سے حدیثیں بھی سنا کرتے تھے ان کو قبروں کی لوکیشن صحیح پتا تھی وہ جب ان کو بلائے گیا تو انہوں نے کہا عباد کے آلماس سکسٹی سیون ایئرز کے بعد تک سلامت تھا اور حیات و نبی وہ دنیاوی نہیں تھی ورنہ اتنی جب دنیا جمع ہوئی تھی تو عزت عمر خود ہی پاؤں کھینچ کے اندر کر لیتے کہ یار تو ماشا لگیا میری بھائی انہال نہیں وہ پاؤں آپ کسی نبی کی بھی قبر اس وقت بھی کھو دینا تو وہ اسی طریقے سے قبر میں سلامت ہوں گے جیسے مرتے وقت ان کو دفنائے گیا تھا نہ وہ سانس لے رہے ہوں گے نہ ہاتماؤں لائیں گے کیونکہ وہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی تو ہے نہیں ہے تو یہ عزت عمر کو اللہ نے پروٹوکول دیا لیکن سر صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو بکر کا عقیدہ بھی ان سے بھی بڑے والی سیدہ آئیشہ کو انہوں نے اپنے نزا کی عالم میں بلائیا اور کہا کہ آئیشہ بتاؤ آج کون سا دن ہے انہوں نے کہا منڈے کا دن ہے ان کا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اور پوچھا کہ نبی اسلام کا فوت ہوئے تھے کام منڈے کو انہوں نے کہا میں بھی امید کرتا ہوں مجھے اللہ تعالی منڈے والے دن موت دے دے گا پھر پوچھا نبی اسلام کی وفات 63 سال میں انہوں نے کہا ہوئی تو کہا میری عمر کتنی ہے کہ 63 سال تو انہوں نے رزیملس کی کہ میں بھی اب قریب ہوں بھل اس میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ پھر سنوار کو نہیں فوت ہوئے بلکہ سنوار و منگل کی درمیانی راتی یعنی منگل میں فوت ہوئے تو اس میں میرے اقلیب بھی ہے سیدنا ابو بکر کا علم غیب امت کے سب سے بڑے ولی کا علم غیب ان کی امید یہ تھی کہ میں سنوار کو فوت ہوں گا لیکن وہ فوت ہوئے منگل کو اس میں پھر انہوں نے یہ پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ حضور الاسلام کو کتنے کپڑوں میں دفنائے گیا تھا انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا مجھے بھی میرے پرانے تین کپڑے کسی میں دفنا دینا تو انہوں نے کہا آپ کو نیا کفن نہیں ہے ان کا نیا کفن جو ہے یہ تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے جو مر چکا اس کے کفن نے تو پیپ اور گلی سڑی ہڈیوں کا ہی حصہ بن رہا ہے یہ حضرت ابو بکر عقیدہ دے رہے ہیں اور اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ان کی آٹھزی تھی ہمارے نزدیک تو ان کا بھی جسم مبارک سلامت ہے لیکن انہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ یہ جو آپ نے کہانی کرائی ہوئی ہے نا کہ کفن میلہ نہیں ہوتا یہ ہاں سائیبیریا میں دفناد ہیں تو دو ہزار سال بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا وہاں پہ تو وہ معاملہ نہیں ہوگا ادھر آپ دیکھ لیں عمہ بن عبدالعزیز کی قبر مبارک سے کھوپڑی نکالی کی دھانچہ نکالا گیا یہ تو آپ پوری دنیا نے دیکھ لیا نا تو سر وہ اب آپ جو اپنے بابوں کے بارے میں عقیدے رکھے ہیں اس کے اوپر بھی ریویو کریں اور جو ہم آپ سے ارز کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اب تو ہم آپ کو کتاب بھی نہیں دکھا رہے آپ نے ویڈیو میں دیکھ لیا اب بھی نہیں کینا تھا کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور تو تھوڑا سا آپ اپنے اوپر نظر ثانی فرمائیں اور ہمیں امید ہے کہ جب آپ نظر ثانی کریں گے تو آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی علمی کتابی بنے تو ان ساری چیزوں سے یہ ڈزرل بھی نکل رہے ہیں مزارات والا جو معاملہ ہے وہ تو ہم نہیں کہتے مزارات ہونے چاہیے لیکن قبروں کی ضرور پروٹوکول ہو باقی ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے میں نے اس کے پر پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے ریسرچ پیپر نمبر ون رسول اللہ کی آخری رسیت ہے چار صفوں میں پورا مقدمہ یہ مزارات کا میں نے پریزنٹ کیا نبی علیہ السلام کو اپنی وفات کے وقت کن کن چیزوں کی ٹینشن تھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ امائشہ کہتی ہے جب آب علیہ السلام اپنے مرضے وفات میں تھے تو بیماری کی شیدت کی وجہ سے اپنے چہرے سے چادر اٹھاتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے لعناللہو یہود ون نصارہ اللہ تعالیٰ یہود ون نصارہ پر لانت کرے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا اور امائشہ کہتی ہے اگر ہمیں یہ خدشہ نہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم قبر مبارک کو ظاہرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ادھر کسی نے نہیں کہا کہ حضرت شرک تو ختم ہو چکا ہے اممہ آپ کو کیوں ٹینشن لگی ہے اور امائشہ کہتی ہے ہمیں پتا تھا کہ حضور ہمیں ڈھرا رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے کہا خبردار اگلے لوگوں میں جب کوئی نبی ہے بڑا آدمی فوت ہو جاتا تھا لوگ اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے میرے ساتھ یہ کام نہ کرنا اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیویاں یہ امائشہ روایت کرتی ہیں سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ اور وہ کہنے لگی جب ہم وہ حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں پہ تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی حضور بیماری کے عالم میں آپ نے آنکھیں کھولی آپ فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر یوں تصویریں بنا لیتے تھے اور پھر قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے اور پھر نبیل اسلام فرمایا یہ لوگ بد ترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن نبیل اسلام کی دعا ہے مسند امام احمد میں اللہم لا تجعل قبری و سن یعبدو اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجھنا شروع کر دیں حضور نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا پوجہ جسے بھی جائے گا اس کا تو قصور نہیں ہوگا لیکن وہ بت کی کٹگری میں تو فال کرے گا عیسیب بن مریم کا قصور نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے انہیں علویت کے پر فائز کی اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم تو کیا وہ معاملہ تو اپنی جگہ موجود ہے تو میرے خیال ہے جتنی میں نے گفتگو کر لی اس حوالے سے وہ کافی ہے ابھی ازان شروع ہونے لگی ہے انشاءاللہ بقیہ کے سوالات ازان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ